میڈم کو جب بچہ لے کے ہی اسٹیج پر آنا تھا جناب کے ایکٹ میں تو پھر پرگننسی کا گیٹ اپ لینے کی کیا جرود تھی اور اتنا سارا ایموشنل ڈراما کرنے کے بعد میں بھی لوگ ایموشنل ہوئے یا نہیں ہوئے آج کی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے جناب کے پرفارمنس میں لاشٹ میں میڈم کو آنا تھا اور اچانک ہی وہ میڈم آگئی اور میڈم آئی کیسے آئی سیدھے سیدھے بچہ لے کر آئی ساتھ میں اب بچہ لے کر آئی تو اس کے ساتھ میں وہ جو پرگننسی والا جو پیٹ تھا وہ بھی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے اور ایسا کیوں جب ایسا ہوتا ہے کیا کہ جب بچہ بھی آ جائے تو اس کے بعد میں بھی آپ کا وہ پرگننسی والا پیٹ وہی سب دکھائی دے گا میڈم نے پورا ایسا ڈراما کیا کہ پوری طریقے سے وہ پیٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ لگا کر آئیں وہ آئیدر سلیکون کا ہو یا پھر جو ہے بیسا والا ہو وہ واپر طریقے سے لگا کر آئیں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دوپٹہ اس کو ایسا ڈرائپ کیا اس کے بعد میں تیسرا اور بھی کام کریا کہ وہاں پر فلیٹ سلیپر پہنے جبکہ وہ نارملی جو ہے ہیل پہنتی ہیں ایون دین جب ہسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تھی بیبی کو لے کر جب بھاہر نکلے تھے تب بھی میڈم نے ہیل پہنے ہوئی تھی مطبع ان کی ایک ایک بات جو ہے وہاں کی اب یاد آتی ہے اور تب انہوں نے کس کس طرح سے کہہ کر ڈرام کیا تھا جس کے اوپر سب لوگوں نے کافی ان کو ٹرول کیا تھا کہ پرگنینسی کے ٹائم پر اور پرگنینسی کے بعد انہوں نے جس طریقی باتیں کی تھی ان سب کے لئے اور اس کے بعد میں بھی اب آج یہاں پرگنینسی کا جب یہ بچے کو لے کر ایکٹ کرنا تھا تب بھی میڈم نے فلیٹ چپل پہنی تو جو میڈم جو کبھی ایسا نہیں کرتی وہ شپیشلی یہ سارا گیٹ اپ سلیپر سب کچھ لے کر آئی ہیں اور سب چپ چاپ جو ہے کیا ہے جس سے کہ ایک ہائپ بنے اور لوگ جو ایکٹ آنے والا ہے اس ایکٹ کو زیادہ زیادہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ ان کے ولاغ کو دیکھیں تو اس طرح سے ایک ہائپ بنانے کے لئے انہوں نے یہ سب گٹ اپ لے کے وہاں پہ سٹیج پہ گئیں تو کیا جرورت تھی جب آپ کا ایکٹ ایسا نہیں تھا صرف ہائپ بنانے تھی اور اپنے ویورشپ بڑھانے تھی کہ بھئی شو کو آکے زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں اور اس کے بعد میں ایموشنل ہوں اور اس کے بعد میں وہ ووٹ کریں تھوڑی سی بات پرفارمنس کی یہ پرفارمنس جو دی گئی تھی وہ بنایا تو ایسا گیا تھا کہ جیسے کہ پورا پورا ایک ایموشنل سین کریٹ کریں گے اور بیبی کا نام سے بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ بھی ہم یہاں پر لیں گے بیبی کو وہاں پر لے کر بھی آئے بیبی کی ہی سٹوری دکھائی لیکن کیا ہے کہ فیسی بم نکلا فیسی بم کیوں نکلا کیونکہ وہ جو پورا ایکٹ انہوں نے کیا تھا اس میں جو ایونٹ دکھائے ایونٹ دکھائے کہ بھئی وہ پرگنینسی کے اس کے تھرڈ منت سے شروع کیا انہوں نے کیونکہ آچھا ہم یاد کر رہے ہیں پہلے تو سب سے پہلے جب ان کی پرگنینسی تھی تو اس کے بعد میں انہوں نے تین مہینے بعد میں یہ ریویل کیا تھا کہ بھئی ان کو پرگنینسی ہے جبکہ اس سے پہلے شادی والا دور چل رہا تھا اور پوری کی پوری شادی آرام سے کری گئی تھی ساری شاپنگ ادھر ادھر آنا جانا یہاں تک کہ شادی کے ناچگانے سب کچھ آرام سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیے گئے تھے اس لئے اس ٹائم بھی لوگوں نے جو اس بات کے اوپر چنتہ جاہر کی تھی کہ یہ سب چیزیں کیسے چل رہی تھی تو آپ اس پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس میں جو ڈالا کہ پہلے یہ دکھایا تین مہینے کا اس کے بعد میں انہوں نے دکھایا کہ بھئی جو پرگنینسی کا پہلے یہ تھا کہ بھی پہلی پرگنینسی ایسی ہو گئی تھی تو کیا اس بار مطلب سب سے پہلے یہاں سے شروع کیا تو یہاں سے جو شروع کیا تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی پرگنینسی سے اگر کچھ سبق لیا تھا یا کچھ لیا تھا تو کیا یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی جو ہم نے ابھی ابھی بتایا کہ شادی کے جتنی بھی ایکٹیوٹیز تھیں وہ پرفرم کی گئیں ساتھ ساتھ وہاں ناچ گانا سب کچھ اٹینڈ کیا گیا سب کچھ ہوا اور آرام سے ٹرائیولنگ ہوئی سب کچھ ہوا اس کے بعد میں پوری پرگنینسی میں کہیں کوئی کامپلیکیشن یا کچھ بھی ایسا بتایا نہیں انہوں نے ولاغ ان کے لگاتا رہے تھے اس ٹائم میں اور گھر کے ٹور اور یہ سب چیزیں دکھاتے رہتے تھے اس جب انہوں نے کنیکٹیوٹی دکھائی کہ وہ مٹنگ ہوئی ہیں تو وہ مٹنگ میڈم کو تو بھی کہ جتنے بھی ولاغ دیکھ لیچے ان کو جتنے سیمٹمز ہوتے ہیں پرگنینسی والے وہ ان ولاغ میں دیکھ لیچے کچھ بھی ایسا کچھ ان کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا سب آشارے کرتے تھے کہ یہ کونسے پرگنینسی ہے جس کے اندر بہار کا خوب دبا دبا کے کھانا کھایا جا رہا ہے وہ چاہیں گولگپے ہو یا پھر جو ہے بہار کا جو پاؤ وغیرہ کھانا ہو سب کچھ بہار جا کے کھایا جا رہا ہے اور میدہ کے وہ ہوگے کیا کہتے ہیں نان ہوگے یہ ساری چیزیں کھائی جا رہی ہیں اور بڑے اسی ٹائم میں سامنے آیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے میری جو ڈاکٹر میرے کو ایلاو کرتی ہے اور مجھے میدہ سوٹ کرتا ہے مجھے آٹا سوٹ نہیں کرتا یہ چیزیں بھی تب ہی سامنے آئی تھی تو کل ملا کے یہ کہ پرگننسی میں کہیں کوئی سینوں نے اپنورمیلٹی یا کوئی پرابلم والی چیز نہیں دکھائی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سمیں بہت دھیان رکھا اور یہ سب جو پرابلم والا تھا تو یاد کریے وہ جو سگرٹ والا پاؤچ تھا وہ بھی اس پرگننسی کے دورانی بہار آیا تھا یہ وہ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچے کا اتنا اچھا خیال رکھ رہے تھے کہ اس کے سامنے ہی وہاں پر پوری سموکی وغیرہ سب چلتی رہتی تھی اگر وہاں پر یہ پکڑے نہیں جاتے تو یہ سامنے نہیں آتی بات اور یہ سب چیزیں ایسی چلتی رہتی ان کے لیے یہ سب چیزیں مجاک ہیں اور اب آ کے یہاں ایموشنز ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر اور سیدھے انہوں نے تیسرا ایونٹ اس میں جو دکھا دیا وہ یہ دکھا دیا کہ ساتھ میں مہینے میں پرابلم ہوئی اور جاکہ وہ ایمیچر ڈیلیوری ہو گئی تو یہ پورا پورا رون نے یہاں پر ایونٹ کور کیا اور اس کے بعد میں وہ دکھایا کہ آئی سی ایو میں رہا ہے اور اس کے بعد میں وہ انیس دن بعد میں ان تک آ گیا تو یہ جو سٹوری میں نے جیسے چھوٹی سنائی کہ اس میں کہیں کوئی ایموشن ڈیولپ نہیں ہوتے جبکہ اس سے پہلے جو انہوں نے دکھایا یعنی کہ شیرام جو تھے انہوں نے جس طرح سے اپنا دکھایا اور اس کے بعد میں کس طریقے سے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو انٹرڈوس کر آیا پیرنٹس سے بات کری کہ کس طرح کا بانڈنگ اور ریلیشن ہے دونوں کی بیچ میں کہ وہ اتنے دور رہتے ہیں کبھی انہوں نے یہ سب نہیں بتایا وہ اتنے دور رہتے ہیں اور دور رہنے کی وجہ سے ان کی اپنے فادر سے بات نہیں ہو پاتی اور فادر کچھ بات کرنے کے لیے کئی کئی دن تک انتیار کرتے ہیں اور وہ اپنے کام میں اتنے ڈیڈیکیشن میں اتنے بیزی رہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کر پاتے مدر مدر جو اس کو اتنا زیادہ پیار کرتی ہیں وہ کچھ مہینے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہیں یعنی کہ ممبئی آئی ہوئی ہیں تو فادر کو اکیلہ چھوڑا ہے تو اس کو یہ پرابلم ہے تو یہ دیکھو تچیبیلٹی اس کو کہتے ہیں تو یہاں پر سب نے مطلب وہ جو مومنٹ تھا اس کو دیکھ کر ایوری ون وہاں پہ جو بھی تھا ناکیول رویا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں بلکہ سب نے محسوس کیا اس چیز کو اب یہاں یہ بھی کہہ دینا جروری بنتا ہے کہ راجہ بیٹا وہ ہے یا نہیں اور اس کے بعد میں پھر راجہ بیٹا دوسرا آیا شیو شیو کا کس طرح سے اچھے اٹیشمنٹ جو اپنے فادر کے ساتھ میں تھا اس کے فادر کا اپنے بیٹے کے ساتھ میں تھا کلیر کٹ بولے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ میں آپ پورے دل کے ساتھ میں پوری ایموشن کے ساتھ میں گلی لگ سو کوئی ایسا موقع ملتا نہیں یہ بلکل ٹرو ہے ماں سے آپ کتنی بار بھی مل لیں گے اس کی اچھاتی سے لگ جائیں گے اور آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا ماں کو بہت سکون محسوس ہوگا لیکن باپ سے یہ نہیں ہو پاتا جبکہ باپ کے دل کے اندر بھی اتنا ہی پیار دھڑکتا ہے جتنا کی جو ماں کے اندر دھڑکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے کیونکہ اس کو اپنا ایک ایسا رول دکھانا ہوتا ہے کہ جس سے کہ اپنے بچے کو وہ آگے کے راستہ دکھا سکے تھوڑا سا ہارڈ بننا پڑتا ہے وہ تین شیڈ ہوتا ہے جس میں بارش پڑتی ہے دھوپ پڑتی ہے سب کچھ پڑتا ہے لیکن وہ سایا دیتا ہے اور جب کچھ مسئیبت آتی ہے پٹ 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 کر کے بچتا ہے لیکن اپنے نیچے سائے میں رہنے والوں کو سب کو بلکہ سرکشت رکھتا ہے اور ان کو کچھ آنچ نہیں آنے دیتا سری طرف ہمارے راجہ بیٹا جن کو راجہ بیٹا راجہ بیٹا کہہ کے بلکل کان پک گئے ہیں اور وہ ہر ایکٹ میں راجہ بیٹا راجہ بیٹا کی بات کی جاتی ہے وہ سری اپنے فادر سے جاتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ سب بات کرتے ہیں یا پھر دکھائی دیتے ہیں کہ جب ان کے پرفومنس ساری ہوتی ہے تب پوری فیملی کو بٹھا لیتے ہیں وہاں پر پوچھتے ہیں اور پاپا کیسا لگا تو یہی دو ڈائلوگ ان کے بس ہوتے ہیں اس کے علاوہ تو کہیں نہیں دیکھا اپنے کہ وہ ان کو گھومانے لے جا رہے ہوں واک کرانے لے جا رہے ہوں یا پھر جو ان کے کبھی پیردھ آварے ہوں یا ان کے پاس بیٹھے ہیں ان کے بستر پر بڑے آرام سے تسلی سے بات ہو رہی ہیں بہن کے بارے بات ہو رہی ہیں دنیا کے بارے بات ہو رہی ہیں اپنے کام کے بارے بات ہو رہی ہیں ایسا تو ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں دوسری طرح مدر مدر جو ہے وہ الگ رہتی ہیں اور فادر الگ رہتے ہیں فائیب بی اچک کا گھر ہے کتنے بھی اچھے آپ کو فلیٹ چاہیے تھا کہ جب آپ مدر فادر دونوں کے ایک ساتھ رکھ سکیں کیونکہ فرض تو دونوں کے لیے پورا پورا بنتا ہے تو کیوں کر کے ایک کو ایسے سجاسی دی جائے یا دوسرا بھی سجا میں ہی ہے اگر دونوں ساتھ میں نہیں ہیں تو بھائی اس کو راجہ بیٹا کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں اگر ان کے ویورس اور ان کے جو اورگنائزر اور جو ججز ہیں ان کو یہ راجہ بیٹا نظر آتا ہے تو بھی ان کو مبارک ہو کہ بھی ٹھیک ہے یہ راجہ بیٹا ہے یہ دونوں راجہ بیٹا کیوں نہیں ہیں جن کی بات کرتے ہیں یہ ابھی ابھی جنہوں نے دو ڈانس پرفومنس اتنی اچھی دی کہ وہ دونوں بھی تو راجہ بیٹا ہیں نا بھائی آپ سمجھ لو پیرنٹس سے جو بانڈ ہوتا ہے بلکل الگ ہوتا ہے اس میں راجہ بیٹا والا کوئی کوششن اور کوئی سوال نہیں آتا ہر بیٹا اپنے ماں اور باپ کا راجہ بیٹا ہوتا ہے اور وہ ان کی کیر کرتا ہے اپنے طریقے سے کیر کرتا ہے کسی کی کم ہوتی ہے کسی کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن ہر جو بچے کے دل میں ایک دل دھڑکتا ہے بچے کے شریر میں جو کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہوتا ہے اور ماں باپ کا تو ہمیشہ ہی دھڑکتا ہے اپنے بچے کے لیے تو اس لیے ہی ان کا ایکٹ جو ہے وہ ایموشنل نہیں بن پایا اور یہی وجہ تھی کہ ان کو نمبر بھی کم ملے کیونکہ اس میں سٹوڑی پوری طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی اور سیکنڈلی اگر ڈانس کی بات کریں تو ڈانس بھی اس والے ایکٹ میں اچھا نہیں تھا جو کوریو گرافر ہے اس نے بھی بس جھوم جھوم کے ادھا ادھا گھوم گھوم کے ہی ڈانس کیا لیکن وہ والے ڈانس موو جو پروپرلی آنے چاہیے وہ سب دونوں میں سے کسی کے نہیں آئے اور اس کے بعد میں ججو کا یہ ڈراما مدد ٹی کا لگانا یہ سب کرنا مدد بڑا عجیب سا لگا مدد ایسے لگتا ہے کہ سارا کا سارے کام صرف ایک کنٹسٹنٹ کے لیے کیے جا رہے ہیں باقی لوگ بھی اتنے سارے ہیں ان کے لیے تو آپ کوئی ایسا گفٹ نہیں لے کر آ رہے کچھ نہیں لے کر آ رہے یہاں پر وہ بچہ آیا ہے تو وہ سارے سارے گفٹ لے کر آ رہے ہیں اور اس کو ٹی کا لگایا جا رہا ہے یہ سب کیا جا رہا ہے کیوں کر کے یہ جھوٹا ایکٹ لگا اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بتایا وینٹی لیٹر آپ جائیے جا کے پورا ولوگ دیکھئے میں نے دیکھا ہے ایک بار پھر دیکھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کیونکہ ہم ان کے ولوگز بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں کہیں کوئی وینٹی لیٹر کی بات ایک بار بھی انہوں نے نہیں کری ہے بی بی کو لے کر بی بی کے ڈال کو لے کر وہ کس طرح سے ایموشنل و ٹچ دکھانا کی کوشش کر رہے تھے جیسے رو رہے ہیں بلکل بھی میڈم نے ایکٹنگ تو کری لیکن ان سے ہو نہیں پائی اور وہ رونا وہاں پہ نہیں دکھائی دے رہا تھا کچھ بھی اور ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے ڈانس سٹیپ کیا لگی نہیں رہا تھا کہ یہ میڈم جو ہے نا یہ وہ ہیں جو کی ٹی وی آرٹسٹ رہ چکی ہیں اور ایک مجھے ٹی وی آرٹسٹ ہیں لیکن یہاں کوئی ان کے سٹیپس اور یہ سب اسی لیے لگتا ہے کہ وہ پہلی بار میں وہاں پہ جو ہے ایلیمنٹ ہو گی تھی پچھلی بار جب جھلک دکھلا جایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو میرے کو نوٹ کرنے والی لگی وہ یہ لگی کہ ان کا جو فیس ہے نا وہ فیس دیکھو آپ جرا یہاں پہ اس ایکٹر میں دیکھو فیس ان کے ڈبل چن نظر آرہا ہے فیس جو ہے بہت بلجی نظر آرہا ہے اور جب یہ اپنے ولاکس اور یہ سب بناتی ہیں تو اتنا اتنا فیلٹر لگاتی ہیں کہ وہاں کچھ بھی ایسا آپ کو نہیں لگے گا فیس اتنا خراب لگ رہا ہے وہاں پر کہ مطلب ایج جھلک رہی ہے کافی زیادہ ایج جھلک رہی ہے یہاں پہ رگا آپ دھیان سے دیکھیں یہ پرکاست لمبا ہو رہا ہے تو ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بناتے ہیں اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے پورا ڈراما کیا گیا تھا جب پریگننسی کے ٹائم پہ اور پریگننسی کے بعد جب یہ بچہ ہو گیا تھا اور جو یہاں پہ جتنی بھی باتیں کری ہیں وہ بلکل بھی اس سے کنیکٹ نہیں ہوتی ہیں جو بھی میڈم نے ڈائلوگ مارے ہیں اور جناب نے وہاں پہ بولا ہے وہ بلکل کنیکٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کو جرور دیکھیں کیونکہ یہاں پر سکھلتا ہے ان کا اصلی راج کہ کس طرح سے یہ سامنے کچھ بولتے ہیں اور ایکچول میں کچھ اور ہوتا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جرور سیکنڈ پارٹ کو دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ سبسکرائب جرور کریں کیونکہ آپ پوڈکاست دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہم کو تھوڑا موٹیویشن چاہیے تو آپ کے موٹیویشن کی بہت سخت جرور ہوتا ہے یہ پوڈکاست آپ کو اچھا لگاؤ تو پریز لیک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے کچھ رہیے تھانک یو دھنیواز شکریہ